بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی ناظرین و محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلا اپنے مذبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں یہ پروگرم آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرم کے ذریعے ہوتی ہے آپ سب لوگ ہمارے پروگرم کا فارمٹ کو بھی جانتے ہیں لائف کالز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے مسائل آپ لوگوں کی گفتگو جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کریں اور اس حوالے سے پھر آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کی جائے رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ مختلف شخصیات جو کہ پروگرم کا حصہ ہوتے ہیں آپ ہر دوست انہیں بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں آج ہماری دعوت پر ایک مرتبہ پھر ہمارے آج کے پروگرم میں آپ تشریف لائے ہیں محترم حضرت علامہ مولانا مفتی قیسر شہزاد نئیمی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرم میں موجود ہیں نئیمی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر بہت شکریہ عزت ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرم میں پروگرم کے آغاز میں ہم آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ ہر روز تقریباً بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پروگرم میں کس طرح شامل ہونا ہے اور شامل ہونے کے لیے آپ لوگوں کے ٹیوی سٹرین پر لائیو نمبرز ہیں اور آپ کال کرنا چاہتے ہیں ہماری ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ملکل کرسل کر سکتے ہیں طوران پروگرم نوٹیں نمبرز جو ہیں وہ اور آپ لوگوں کے مسائل آپ کے سوالات انشاءاللہ سنے جائیں گے ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں آج کے پروگرم میں وہ آپ لوگوں کے رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کریں گے ہم مختلف موضوعات پر بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور سپیشلی جب مفتی قیسط شہزاد نیمی صاحب ہوں تو یقیناً ہم روحانی اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ حکمت کے اعتبار سے خاص طور پر صحت کے حوالے سے بھی ہماری بات رہتی ہے چونکہ ایک بہت حسن انداز میں یہ تو خدمت ہے جو دین کی آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی جو ایک معاملہ ہے اور ایک نوشاہی دوا خانہ اس کے نام سے ما شاء اللہ پورے پاکستان میں پورے دنیا میں جہاں جہاں آپ سے محبت کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں وہاں تک یہ بھی فیض آپ کا پہنچتا ہے اللہ کریم آپ کو اس میں بھی برکتیں عطا فرمائے ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اور آج کل چونکہ کچھ حالات ایسے ہیں سردی کی جو ہے وہ بھی آمد آمد ہے یعنی ابھی آئی تو نہیں ہے لیکن آمد آمد ہے موسم بس ایسا ہی ہے اور لوگ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ پریشان ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگ سپیشلی بچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور دو تین دن سے یہ جو بہت زیادہ سموک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے مختلف جو ہے وہ اپلیکشنز کے ذریعے پیغامات کے ذریعے اور گورمنٹ کے طرف سے بھی اعلان ہوا ہے اور بلکہ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ جو گرین سمارٹ لاکڈاون ہے وہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ اس کو بھی نافذ کیا گیا ہے تو احتیاطی جو تدابیر ہیں مطلب نورملی عام طور پر جو ہے وہ اگر ہم لوگوں کو بچنا ہے تو اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں کچھ تھوڑی سی انشاءاللہ گفتہ کو اس پر مفتی صاحب سے ہم کریں گے تاکہ اور ڈائیٹ کے حوالے سے اسپیشلی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور ڈنگی کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے لوگوں کو بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے یہ بیماری ہوئی ہے اور ان کے لئے ہم دعا گو ہیں اللہ کنیم ان کو صحت اتا فرمائے تو یہ تھوڑا سا جو ٹائم ہوتا ہے آنے والی جو ہے وہ سردیوں کے دنوں میں تو اس سے بچنے کے لئے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا صحت کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہوئے مفتی صاحب قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لیں گے انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ آپ لوگوں کی کالز بھی ہوں گی سوالات ہوں گے مسائل انشاءاللہ سنن جائیں گے بسم اللہ کی جائے گا مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَدِیَا حَبِبَ اللَّهِ بہت شکریہ محترم ابوبک سلطانی بھائی سلامت رہیں آپ عزیز سامعین ناظرین موسم چونکہ چینج ہو رہا ہے بدل رہا ہے تو جب موسم کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے بالخصوص جب ہم گرمی سے سردی کے طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے موسم میں اور لاہور کے اور بالخصوص جو رہائشی ہیں باسی ہیں وہ بالعموم پورے پاکستان اور پورے پنجاب کے لوگ جو اس وقت سموگ کی لپیٹ میں ہیں ان کے لیے چند ہدایات ہیں تبیر پائنٹ آف ویو سے ان کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہمارے پاس جسم دیا ہوا ہمارے پاس جان امانت ہے اس امانت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے لہٰذا ایسے موسم میں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے آپ نے وہ ہے تھنڈا پانی پینا جو ہے آپ نے اور جو مشروبات ہیں ان کو ترق کرنا ہے ٹھیک ہے موسم میں چونکہ دن میں اگرچہ گرمی ہوتی ہے لیکن رات میں جو ہے وہ ٹھڑا سیج ہے وہ ٹھنڈ کی جو ہے وہ خنکی محسوس ہوتی ہے تو ایسے موسم میں ایسے لوگ جن کے قوت مدافعت کمزور ہے وہ بالخصوص اور بالعموم سب افراد جو ہیں وہ تھنڈے مشروبات اور ٹھنڈا پانی پینا جو ہے چھوڑ دیں نارمل پانی پینا شروع کر دینا چاہیے اور جو گلے کے اور سانس کے مریض ہیں ان کو ایسے موسم میں ایک تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو ہے وہ ماسکہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم جو ہے یہ سموک جو ہے وہ آپ کے سانس کے ذریعے آپ کے جسم میں اور آپ کے جو ہے وہ گلے کو جو ہے وہ انفیکٹ کرنے کے وجہے آپ جو ہے اس سے محفوظ رہ سکیں اور دوسری بات یہ کہ جو نمازیں پانچگانہ پڑتے ہیں وہ تو یقینا اللہ کا انہیں پہی نام ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو کرتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں اور اللہ تعالی باقیوں کو بھی دفیق دیں اور آپ بار بار اپنی جو صفائی ہے ہاتھ کی جسم کی اس کا خیار رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم باہر جب جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کو ڈسٹ لگی ہوتی ہے بہت زیادہ چونکہ اس وقت سموگ ہے لاہور میں تو اس کے لئے ہمیں بار بار سابون سے جو ہے وہ ہاتھ دونے چاہیے واش کرنے چاہیے مشروبات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کہاوہ کا استعمال کرنا چاہیے اور اس میں ہم میٹھے میں چینی کی وجہے گھوڑ یا شہد کا استعمال کریں تو یہ ہمارے لئے انتہائی مفید ہے گلے کے چست کے امراض کے لئے ایسے ہی ہمیں گھروں میں خود جو ہیں مائیں بچوں کو جو ہے وہ سوپ جو ہے وہ بنا کے دینا ابھی سے سٹارٹ کر دیں ایسے ہی گھر میں یخنی کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ابھی سے شروع کر دیا جائے یہ چیزیں انسان کی قوت مدافت بڑھاتی ہیں جو بدلتے موسم کے ساتھ انسان کی باڈی پہ انفیکٹ ہوتے ہیں لہٰذا بچوں کو اور بڑوں کو گھروں میں خصوص جو ہے وہ اس بارے میں خیال رکھیں اپنی خوراک کا اور جو بھی موسمی پھل ہو اس کا استعمال جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے مسمی کا استعمال جو ہے وہ کریں اس کا جوس پییں یا ایسے ہی اسے کھائیں ہوتا یہ ہے ابوبکر بھائی کہ جب ہم موسم میں گرمی سے ٹھوڑا سا موسم چھنڈا ہوتا ہے تو ہماری پانی پینے کی جو عادت ہے وہ بلکہ ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے بہت کم کر دیتے ہیں ہم پانی کا جو انٹیک کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے بلکل آپ جب پانی کم پیتے ہیں تو بہت سی بیماریوں کو آپ خود دعوت دیتے ہیں ایسے موسم میں جبکہ بھی بکردہ سردی بہت زیادہ نہیں ہے میں نے آج بھی ایک پیشنل کریڈنگ پیاتا میں نے پوچھا آپ نے کتنا پانی پیچھا ایک گلاس پانی پییا ایسے موسم میں بھی آپ کو دس سے بارہ گلاس پانی پینا چاہیے پیاس نہ بھی محسوس ہو تب بھی پانی پیئے یہ پانی کا زیادہ استعمال بھی آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا یہ ہم نے سموک کے حوالے سے چند باتیں جائیں وہ کی ساتھ ساتھ اگر بھائی نے ڈینگی کی طرف بیشہ رکھی انتہائی خطرناک اور انتہائی تکلیف دے انتہائی مخلق قسم کی یہ جو مرض ہے یہ جو وارس ہے جو مچھر ہے اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے اور اپنے اردگیرد کا محول جہاں اس کو خوشک رکھنا ہے کہیں پانی کھڑا نہ ہونے دیں تاکہ یہ ڈینگی کے جو افضائش ہے یہ ختم ہو اثرات اس کے جو پیدا ہونے کی جی اس کے جو ہے وہ اپنی چھتوں پہ اپنی گھروں میں اپنے اردگیرد خیار رکھیں کہ آپ کا کہیں پانی کھڑا ہو تو اس کو نکال دیں خوشک کر دیں گملوں میں جو ہے وہ ریت یا مٹی اس طرح خوشک ڈال دیں تاکہ پانی کھڑا نہ ہو بطلب بہت کام پانی جو پہدوں کو دیں دوسرے نمبر پہ بچوں کو پوری کپڑے ایسے پہنائیں جس میں بازو اور ان کے کانگیں پوری کورڈ ٹھیک ہے پوری آستینوں والے کپڑے پہنائیں بچوں کو اور سونے کے لیے آپ چاہیے کہ ایسی چیزیں لوشن وغیرہ کا استعمال کریں جس سے مچھر سے محفوظ رہیں اور آپ نے کوشش کریں دروازوں وغیرہ کھڑگیوں کو بند رکھ کے سوئیں تاکہ مچھر اندر آکے کاٹ نہ سکیں خدا نہ خاصتہ کسی کو ایسا ہو جائے تو فوری طور پہ اپنے قریبی ہسپیٹل میں رابطہ کریں اور اس صورت میں بھی پانی کا استعمال بہتر رکھیں لیکوڈ زیادہ لیں ٹھیک ہے اور خصوصاً موسمی پھل سیب ہو گیا ہم سمی ہو گئی ان کا استعمال کریں اللہ کریم ہمیں اپنے نام شافی کی وضل سے اور ہمیں سب کو ہمارے اہل و عیال کو ان سب بلاوں سے وباوں سے مرضوں سے جسمانی روحانی امراض سے محفوظ و معمول رکھیں آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین بہت شکریہ اللہم صاحب قبلہ بہت ڈیٹیل سے آپ نے وضاحت کی ہے دو تین چیزیں سم ایسا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی روحانی اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہم ساتھ میرا نمائی لیں گے روحانی حوالی سے ایک وظیفہ آپ سکر دوں ایک بریک لے لو اس کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ وقف کے بعد واپس لوٹیں گے جی تو پھر انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں گفتگو کو اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے مزید سوالات بھی شامل کریں گے بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ خوش آمدیت کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حیال الفلا اپنے مرزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سسلہ جاری تھا اور مفتی صاحب رہنمائی کر رہے تھے اور ان دونوں تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کچھ وظائف بھی بتانا چاہ رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی بات ہو جائے اور آپ لوگوں تک وظائف بھی پہنچ جائیں لیکن جہاں پر آپ دیگر جو چیزیں احتیاطی تک بھی ان پر عمل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی عمل کیا جائے اور روحانی اعتبار سے بھی آپ جو ہے وہ ایک کرم اور فضل کے رحم کے پروردگار کے حصار میں رہ سکیں جی بس پہلا جی روحانی حوالے سے سب سے پہلے ہم ہمیشہ اس پروگرام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہمیشہ یہاں پہ وظائف کے ساتھ ساتھ فرائز پہ جو ہے وہ تلقین اور پبندی کی جاتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ خیار رکھا جائے تو نماز کی جو ہے وہ پبندی فرائز کی پبندی کے ساتھ ساتھ وظیفہ یہ ہے بلکہ بہت پہتر ہے کہ اگر یہ تسبیح کو آپ فجر کی نماز کے بعد صبح جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی پڑھ لیں اولا خد روشیف کے ساتھ تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت اور پیارے ناموں کی نسبت سے ان کے فضل سے انشاءاللہ الرحمن آپ تمام یہ جو موسمی آفات ہیں ان سے محفوظ و معمول رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے چاروں کل اولا خد روشیف کے ساتھ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک لیا کریں تو بھی انشاءاللہ الرحمن آپ ایسی موسمی تبدیلیوں اور اس کے جو سرات ہیں ان سے محفوظ و معمول رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ وہی مشورہ پھر کہ اپنی صحت کا خیار رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں شریعت ان سے کبھی منع نہیں کرتی کہ آپ یہ نا جو ہے اس کا خیار رکھیں لہٰذا اپنے جسم کو مناسب لباس اور موسم کے حساب سے اور خصوصا شاور لینے کے بعد نہانے کے بعد عوصل کرنے کے بعد پنکیس کے نیچے بیٹھنے سے احتیاط کریں اور ایسی کا استعمال جو ہے اس کو موسم کے مطابق دن میں تو کریں رات میں نہ کریں ابھی موسم چینج ہو چکا ہے جن علاقوں میں تو ایسی کا استعمال چھوڑ دیں تاکہ آپ کی جو صحت ہے وہ خراب نہ ہو مناسب واق کا احتمام کیا کریں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ باروردگار آپ کو اپنے حبیب کریم پر شدکے سے اور اپنے ان پیارے ناموں یا اللہ یا سلام یا حفیظ ان کی نسبت سے ان براماریوں سے جو ہے وہ موسمی اثرات ہیں اور موسمی بیماریاں ہیں ان کے شر سے محفوظ و مامون رکھیں آمین جی جواب سن لیا جی آپ نے اور روحانی اعتبار سے بھی علم صاحب نے رہنمائی کر دی ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان سب کے لئے آسانی ہو سکے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ پروردگار اپنا خاص کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے رحم فرمائے تمام دیکھنے والوں پر اور سننے والوں پر جب کبھی آپ کسی ایسے مسئلے میں ہوں پریشانی میں ہوں اور جب تک اس کی احتیاط نہ کی جائے یعنی آپ صرف اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کرتے رہیں جو ہمیں خود سے کرنا ہے اگر ہم اس سے دور رہیں گے تو پھر یقینا ہمارے لئے مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھ سکتے ہیں تو جو ہمیں کرنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وظائف بھی کریں صدقہ و خیرات بھی کریں اور بقیہ تمام معاملات کو بھی دیکھیں اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ مالک کائنات تمام دیکھنے اور سننے والوں پر اپنا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ اور ہمیں چکے واتس اپ پہ بھی آپ لوگوں کے بہت سے سوالات مل رہے ہوتے ہیں ہمارا ایڈریس بھی منشن ہوتا ہے دورانے پروگرام اس پر بھی آپ لوگوں کے سوالات خط کے ذریعے یعنی آپ لوگ ہمیں دور دراز سے رہنے والے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں دوستہ باب بہن بیٹھی آئیں وہ سب اپنے مسائل اپنے سوالات ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جوابی لفافی کے صورت پر آپ لوگوں کی رہنمائی ساتھ ساتھ کر دی جائے تو بہت سے سوالات بھی ہوتے ہیں واتس اپ بھی میسیجز ہیں پیغامات بھی ہیں بہت سے لوگوں کا یہ بھی جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے سوال ہماری گفتگو ہمارا مسئلہ جو ہے پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا یا نہیں کیا جاتا تو ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہماری تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم دورانے پروگرام آپ کو ساتھ ساتھ شامل کر لیں لیکن چونکہ بعض اوقات ہمیں لائیو کالٹ بھی دیکھنی ہوتی ہیں پھر آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں اگر کسی بھائی کا کوئی مسئلہ رہ جائے کوئی پریشانی کوئی چیز ایسی ہے جو آپ ہم تک نہیں پہنچا سکے یہ ہم تک پہنچیے اس میں خاص طور پر یہ جو کاروباری اعتبار سے جو معاملات ہیں تو یہ کاروباری لیندین کے حوالے سے اسپیشلی اور بالخصوص ہی جو کاروبار میں اگر کوئی سود کا ایسا معاملہ آ جائے تو اس کے حوالے سے لوگوں نے دو تین سوال کر رکھیں یعنی سوال چونکہ ملتے جلتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کی رہنمائی اور ان کے جوابات جو ہیں وہ اکٹھے اگر مفتی صاحب خبلہ دے دیں تو سود والا معاملہ کاروباری اعتبار سے کیا آیا اس میں برکت اٹھ جاتی ہے اب آپ کا کہنا ہے یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام بہتر ہے یا نہیں بہتر یا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس پر تھوڑی سی رہنمائی آپ فرما دیں اور پھر انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ آگے بھی چلیں گے دیکھیں جی سود ایک ایسا ایسی لانت ہے ہم کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اچھار فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہ ہو تو فازنو بھی ہر بھی من اللہ و رسول ہی تو پھر جان لو کہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے اللہ ہوتی ہے تو یہ بات ذہنشی رہنا چاہیے کہ سود کی ہوتے ہوئے برکت یہ دو مجزات چیزیں ہیں اپوزٹ چیزیں ہیں جہاں سود ہو وہاں برکت آ جائی ہے تو ہو نہیں سکتا اور سود کا حدیثِ مبارکہ میں جو کم سے کم کم سے کم گناہ جو ہے وہ کہا گیا ہے وہ اپنی والدہ سے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ زنا کرنے کے برابر جائے وہ کہا گیا ہے اور سود جو ہے یہ حرامِ قطعی ہے اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ سود کی ہوتے ہوئے آپ سودی لین دین میں آپ کے رزق میں برکت قطعن نہیں آسکتی بے برکتی نہوست تو آسکتی ہے برکت نہیں آسکتی تو اسے فوری طور پہ شرکارہ حاصل کریں فوری طور پہ جیسے انسان آگ سے بچتا ہے ایسے ہی جو ہے وہ سود سے بچنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے اور اس میں ایک چیز اور ذہن نشی رہے کہ دوستوں کے بہکاوے میں آ کر آپ کبھی سودی لین دین میں گواہ بھی مت بڑھئے گا کیونکہ اس معاملے میں گواہ لینے والا لکھنے والا ان سب کے اوپر جو ہے دس افراد ایسے ہیں جو اس معاملے میں جو ہے وہ شامل ہیں اور سب کے لیے ایک برابر گناہ جا ہے وہ کہا گیا ہے اللہ لہذا اس معاملے سے کوسوں دور رہیں اللہ کریم ہم سب کو اس ہمارے ملک پاکستان کو بھی اس نحوست اور عذاب سے رجالتہ فرمائے اور جل سے جلد اللہ تعالیٰ رجالتہ فرمائے آمین آمین جزاک اللہ جب آپ سن لیا ہوگا جی آپ نے یقیرا اور کوشش یہی کی جائے کہ ان تمام چیزوں سے ہم لوگ بچ سکیں تاکہ معلوم نہیں ہوتا ہے انسان کو لیکن جب مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو کاروباری چونکہ معاملہ ہوتا ہے تو اس میں سوچ جاتی نہیں ہے بہت ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہیں یعنی وہ کاروباری اعتبار میں اس چیز کو شامل کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو تو علم ہے اس چیز کا تو جن کو علم ہے وہ بھی احتیاط کریں جن کو اور جن کو معلوم نہیں ہیں وہ بلکہ زیادہ احتیاط کریں تاکہ کسی نہ کسی ایسے معاملے سے بچا جا سکے جو رزق ہے جو حلال طریقے سے کمائے جائے اور وہ ہمارے گھروں میں بھی اگر حلال طریقے سے پہنچے گا تو ہی معاملات جو ہے وہ ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ سفر کے اعتبار سے بہت سے لوگوں نے خاص طور پر یہ بھی یعنی کاروباری اعتبار سے جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو وہ بہت سے لوگوں کے سوالات ایسے ہیں بیرون ملک سفر کے حوالے سے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ استخارہ اگر کرنا چاہیں خود سے تو اس کا طریقہ کار وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دو تین دوستوں کے میسیج ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کو بھی اکٹھے جواب بھی سوالے سے دے دیا جائے کہ اگر وہ خود سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں یہ نحسوس کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کے لئے کیا بہتری ہو سکتی ہے کیسے بہتری ہو سکتی ہے تو اس کی بھی رہنمائی تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت اور توصیل سے قبلہ وفتی صاحبہ فرما دیجئے جی بلکل اتنا خرچے والا اور اتنا اپنے وطن سے اپنے کاروانوں سے دور جانے والا عمل اس کے لئے سنجھتا ہوں کہ استخارہ بہت ضروری ہے اور ایک بار نہیں کم سے کم تین راتیں مسلسل استخارہ کرنا چاہیے اس کے بارے میں استخارہ کا وہی طریقہ جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب سونے سے پہلے دو رکعت نماز نفل اسخصصا استخارہ کے لئے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طور پر ادا کریں یقینہ نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اور اس میں آپ کو یاد ہوں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ نصر پڑھ لیا کریں نہ آتی ہوں تو کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں سورہ اخلاص یہ جو بھی آپ کو آتی ہو اس کے اسلام پہرنے کے بعد اگر آپ کو دعا استخارہ آتی ہو ٹھوڑی لمبی ہے لیکن مسنون دعا حدیث میں ملتی ہے اللہمہ انہی استخیر کا علمی کا آواز تکتر کا بخدرتی کا آواز علوکہ بن فضل اللہ عظیم ٹھوڑی لمبی تفصیل سے دعا ہے اور یہ اگر ان کو بتمشائی ہو تو پھر یہ کہاں سے دعا استخارہ جو ویسے تو اکثر نماز کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی مل جاتی ہے جہاں پہ مسنون اذکار لکھے ہوتے ہیں وہاں بھی مل جاتی ہے آپ نیٹ سے گوگر سے سرچ کریں تو وہاں سے بھی مل جائے گی ہسانی سے مل جائے گی ہسانی سے مل جائے گی اور اس دعا اگر یہ دعا پڑھے تو یہاں پہ حاز الامر کا لفظ دو مرتبات ہے وہاں پہ آپ نے اس کام کی نیت کرنی ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں کس ملک میں جانا جا رہے ہیں باہر جانا جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے کاروبار کے لیے جوب کے لیے تو نیت کر کے آپ نے پھر دائیں کروٹ یعنی کہ مکہ کی طرف خانہ کعبہ کسیمت مو کر کے سو جانا ہے اور جو بھی رات کو آپ کو خواب آئے وہ کسی صاحبی تعبیر شخص سے اس کی جو ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہے تاکہ وہ اس کی تعبیر بتا دیں کہ اس کی طرف کس چیز کی طرف اشارہ ہے اگر آپ کو یہ دعا نہ آتی ہو سوتے وقت نوافل کے بعد آپ یا اللہ یا علیم یا خبیر یا پھر یا علیم علیم نی یا خبیر اخبرنی یہ مخصر سے الفاظ ہیں یہ پڑھ کے بھی اور اپنے کام کی نیت رکھ کے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ سو جائیں تو تب بھی آپ خواب میں جو ہے اور سبز اور سفید چیز خواب میں نظر آنا سبزہ نظر آنا اس خوشحالی اور اس چیز کی بہتری طرف اشارہ ہوتا ہے اور سرخ اور سیاہ چیز کا نظر آنا یہ اس بات کی نیگٹیویٹی کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات انسان کو اس کلاوہ کا مزید خواب جا سکتی تو جو بھی خواب آئے وہ کسی عالم دین جو تعبیر الرویہ کے ماہر ہوں ان سے شیئر کریں ہم سے کرنا چاہیے ہمیں کال کر لیں ہم بھی اس سوالے سے رہنمائی کر لیں تو یہ اس خوارہ کریں اس میں جب مصبت جواب آئے تو ہی اتنا بڑا رسک لیں ورنہ اپنے ملک میں بھی بہت چانسز ہیں بہت زیادہ ضرور شیئر کریں اگر ہم سے کرنا چاہتے ہیں یا پھر جس طرح مجھت صاحب نے فرمایا کہ قریبی جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ مزید بھی رہنمائی آپ کے ساتھ میں کر دی جائے گی کالر ہیں شامل کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی جی میرا بیٹا اچھا تھوڑا سا ہنچا بولیے گا جی میرا بیٹا جی کام میں تین لیٹ بہت زہد زہد نام بتایا نا جی زہد نام بتایا بیٹے کا شارک اچھا شارک ٹھیک آپ کا نام کیا ہے انا عمر کتنی ہے بیٹے کی بائیس جی بائیس سال بائیس سال کام نہیں کر رہے جی میں سبات کر رہی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ رضاک اللہ خیر پروگیم دیکھتا رہی سوال بیٹے کا ان کا مسئلہ ہے اور تین سال سے وہ کام نہیں کر رہے اور کہنا یہ یہ کہ کام میں دل نہیں لگتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت سے ہمارے دیکھنے والوں میں سے سننے والوں میں سے جو سوال کرتے ہیں تو کام میں دل نہ لگنا یہ کام نہ ملنا یہ کام چیز ہے تو خود سے اوہ نہیں کرنا چاہ رہے اب کیا مسئلہ ان کو کیا نہیں ہے بہرحال انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے حوالے سے اللہ اللہ بہن کے بیٹے کو ہدایت دے جنہوں نے اسوال کیا ہے سب سے پہلے تو ہماری سستی اور کاحلی ہے یہ ہمارے آڑے آتی ہے ہماری ترقی میں ہماری کسی بھی چیز کے آگے بڑھنے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو اگر کوشش نہیں کہیں گے تغو دو نہیں کریں گے حمد نہیں کریں گے ایفرٹ نہیں کریں گے تو پھر کیسے آسمان سے منو سلوہ کی آنے کا انتظار کریں گے یہ تو ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے نہیں ہمیں تو کوشش کرنا محنت کرنا سکھایا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اڑا تالہ سے برکت کی رحمت کی امید اور دعا اس کی حکم کرنے کا کیا مکنی تو بہن سے گزارش ہے کہ بیٹے کی اس کا مائن میکنگ کریں اس کی ذہن سازی کریں سمجھائیں کہ بیٹا محنت سے ہی جو ہے وہ عظمت ہے ترقی ہے لہٰذا کام میں دل کو لگائیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے وظیفہ بھی ساتھ جو ہے وہ تعلیم بیتے ہیں کہ آپ وظیفہ کر کے اس کے اوپر دم کر دیں یا پانی پہ یا کسی مٹھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلائیں یا پلائیں تو انشاءاللہ رحمان امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تین سو تیتیس مرتبہ اولا خدرو شیف کے ساتھ ہماری یہ بہن جو ہے وہ دم کر دیا اپنے بیٹے کو پڑ کے پانی پہ یا کسی میٹی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دے یہ عمل چالیس دن کریں انشاءاللہ اور رحمان اسی دوران امید ہے کہ اس کا دل کام کی طرف لگ جائے گا اور اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے آمین آمین جزاکاللہ کالر ہیں جی اور شامل کر رہے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم جی تھوڑا سا ہنچے بولیئے سوال کریں آواز بہت کام ہے آپ کی اللہ جی بتائیے گا کیا دیکھا کیا گر گیا چوہا اچھا ٹھیک ہے بس چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ شاید ان کے اوپر گر گیا چوہا اور کچھ ایسے انہوں نے محسوس کیا ہے تو بہرحال کیا اس کے لیے کیسے رہنمائی کریں دیکھیں سارے سننے والوں کے لیے پہلی رہنمائی یہ ہے کہ ایسی خواب چیز نظر آئے جس سے آپ کو عجیب محسوس ہو یا ڈر خوف یا کوئی ایسی ٹینشن والی بات محسوس ہو تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حکم یہ ہے کہ ہم اسی ٹائم میں آنکھ کھلے تو فوری طور پہ لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم پڑھ کے اپنی جو ہے وہ بائیں سیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ تفک کر دیں تھوک دیں برا خواب دید سے مارکہ بہتا ہے کشتان کی طرف سے ہوتا ہے اور اچھا خواب رحمان کی طرف سے ہوتا ہے لہٰذا ایک تو ایسا عمل کارلیا کریں جب خواب آئے تو پھر اس کی انسان شرط سے وہ وحفوظ رہتا ہے اور ایک اپنا خواب ہر کسی سے بیان نہ کرے لازمی طور پر ایسے لوگ جو تعبیر کے ماہر ہوں ان سے بیان کیا کریں تو بہن سے گزارش یہ ہے کہ آپ آپ کے جو کمانے والے ہیں ان سے مشورہ دیا کریں انہیں کہ ہمیشہ بابرکت اور حلال کی روزی اور اپنے ہی کام کی توجہ رکھیں اس میں امیزش حرام سے اپنے روز کے حلال کو بچا کے رکھیں ٹھیک ہے اور ساتھ کوئی حسب توفیق صدقہ ادا کر دیں بہن جو بھی توفیق ہو نگدی کسی کو دے دیں یا کچھ پکا کے بان سکتے ہیں بانڈ دیں تو انشاءاللہ اور رحمان آپ اس سے محفوظ رہیں گے اس کے شرح سے محفوظ رہیں گے جزاز کاللہ خیر بہت شکریہ ناظرین ہمارے آج کے پروگرم کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے اور پروگرم کے لاسٹ میں ہر روز کی طرح دعا ہوگی انشاءاللہ اور ہم آپ سے رخصت لیں گے آپ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا ہمارے آپ سے ملاقات رہے گے انشاءاللہ پروگرم حیر الفلاہ نہیں اپنے میں اسبان عبو بکر سلطانی کو مفتی صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صل اللہ علیہ محمد النبی الامی وعلى آلی وصحابہ وزواجہ بارک صلی اللہ یا رب العالمین یا رحم الرحمن جتنے بھی سامعین ناظرین دیکھنے سننے والے ہمارے بہن بہی دعا میں شامل ہیں سب کی مال جان عزت عبرو کی خیر فرما ہم سب کو آنے والی مسیبتوں سے بلاؤں سے کہتوں سے مرضوں سے ازمائشوں سے امتحانوں سے محفوظ و معمون فرما بیماروں کو شفائے کاملہ آجلہ اطاف فرما کرزداروں کو کرزے کے بوجھ سے مالک نجات اطاف فرما بے رزگاروں کو نیک حلال طیعہ وسیع رزگار اطاف فرما بے اولادوں کو زندگی اولاد اطاف فرما بے گھروں کو گھر اطاف فرما ملک پاکستان کی خیر فرما سے ترقی اطاف فرما اہل فلسطین کی خیر فرما مسلمان جہاں بھی کہیں ظلم کا شکار ہیں اے رب کریم مسلمانوں کو کٹھی ہو کے ایک قوت و طاقت بننے کی توفیق اطاف فرما اور مظلوم مسلمانوں کی مرد کرنے کی توفیق اطاف فرما یا رب العزت ہمارے حیار الفعلہ پروگرام کی پوری ٹیم اور کوہن و چینل کی پوری ٹیم کی خیر فرما ہر خیر اطاف فرما ہر شر سے محفوظ و معمون فرما صلو اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلقی محمد و علیہ و صحبی اجمائین برحمت یا رحم رحم